ہائے گائز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آل راؤنڈر تو نئی سے نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو گائز آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ بائک کوئی بھی بائک ہو چاہے بجاج کی پلزر ہو یا سپلینڈر ہو یا کوئی بھی اثر بائک ہو تو اس میں جو ایک سٹارٹنگ کی پرابلم آتی ہے کہ آپ جیسے کی بائک گیر میں کھڑی ہوتی ہے تو بائک گیر میں کھڑی ہونے کے باوجود بھی آپ کلج دوا کر کے اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سیلف لگا کر کے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بائک سٹارٹ نہیں ہو پاتی ہے اور وہ پتہ نہیں دکت کرتی ہے ایسا کچھ ہے تو اس ٹاپک پر ہم آپ ڈسکس کرنے والے ہیں تو پلیس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو میں سب سے پہلے آپ کو ایک سٹارٹنگ یہ بتا دوں کہ پہلے کے ٹائم میں کیا ہتا تھا کہ بائک رہے تھا جو آتی تھیں پہلے کے دور میں تو وہ بائک جو ہوتی تھی وہ کک سٹارٹ ہوتی تھی سیلف تو ہوتا نہیں تھا تو کک سٹارٹ بائک کے اندر ایک یہ چیز ہوتی تھی کہ آپ اس کو کک سے ہی سٹارٹ کرتے تھے اور آپ کو بائک نیوٹرل میں ہی کرنی پڑتی تھی جب تک آپ اس کے سارے گیر نہیں نکالتے تھے نیوٹرل میں نہیں کرتے تھے تب تک وہ اسٹارٹ کک سے نہیں ہوتی تھی کیونکہ اگر آپ اس کا کلچ دبا لیتے تھے تو بائک کا کک فری ہو جاتا تھا اور اگر آپ کلچ نہیں دباتے تھے تو بائک آگے کی طرف کو چلنے لگتی تھی کک دباتے ہی تو اس میں یہ نیوٹرل کرنی ضروری ہوتی تھی بس ایک بائک ایسی تھی یاما کی آر ایکس ہنڈریڈ جو وہ کسی بھی گیر میں آپ نے کلچ دبایا اور کک سے سٹارٹ ہو جاتی تھی اس کا کک سے کلچ کا کوئی تالمیل نہیں تھا وہ کلچ دبانے پہ بھی سٹارٹ ہو جاتی تھی اور نیوٹرل میں بھی سٹارٹ ہو جاتی تھی تو ایک وہ بائک ایسی تھی لیکن دھیرے دھیرے ٹرینڈ چینج ہوتا چلا گیا اور ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھتی چلی گئی تو اس میں کیا ہوا کہ اب جو بائک سے ان میں سیلف آنے شروع ہو گئے تو سیلف جو آنے شروع ہو گئے تو اب سیلف سے جو ہے نیوٹرل میں گاڑی کرنی پڑے اور سیلف لگانا پڑے یہ سب تو پوسیبل نہیں تھا تو اب کیا ہوا جایاتر بائک کے اندر آپ نورملی کسی بھی گیر میں بائک کھڑی ہوتی ہے اور آپ کلچ دبا لیتے ہیں اور سیلف کا بٹن دبا دیتے ہیں بائک سٹارٹ ہو جاتی ہے اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ آپ کو نیوٹرل نہیں کرنی پڑتی بائک کہیں بھی آپ جا رہے ہیں کسی بھی گیر میں آپ آئے آپ نے کلچ دبایا اور سیلف لگایا گاڑی سٹارٹ ہو گئی آپ چالو ہو گئے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے مطلب جو کلچ ہے یہ کیسے کام کرتا ہے کہ سیلف آپ کا کام کر جاتا ہے کلچ چھوٹے ہوئے پہ سیلف کام نہیں کرتا ہے اگر آپ کی گاڑی گیر میں کھڑی ہے اور کلچ چھوٹا ہوا ہے تو سیلف کا بٹن کام نہیں کرے گا جب کلچ دبے گا جب ہی بٹن کام کرے گا گیر میں اگر ہے تب نیوٹرل میں ہے تو کلچ چھوٹے ہوئے بھی کام کر جائے گی اس میں کوئی دکت نہیں ہے تو اب یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے یہ سسٹم کام ایسے کرتا ہے کہ جب کلچ چھوٹا ہوا ہوتا ہے آپ کا تو جو سیلف کا سیلف میں کرنٹ جاتا ہے تو وہ ایک پوائنٹ سے جو کلچ لیور ہوتا ہے وہاں سے گھوم کر کے جاتا ہے تو جب کلچ چھوٹا ہوا ہوتا ہے تو self کلچ لیور اس کو ایک پوائنٹ ہوتا ہے وہاں ایک کلچ وائر ہوتی ہے تو کلچ وائر کیا کرتی ہے اس پوائنٹ سے اس کا کرنٹ کو کٹ کر دیتی ہے لیور سے جب لیور چھٹا ہوا ہوتا ہے تو کرنٹ جو ہے کٹ ہو جاتا ہے تو self کا بٹن کام نہیں کرتا لیکن جب آپ کلچ کو لیور کو دعوی لیتے ہیں تو وہ point to point connect ہو جاتا وائر کے اندر وہ point connect ہو جاتا ہے اور self کا بٹن کام کر جاتا ہے تو اب ہوتا کیا ہے کچھ بائک کے اندر یہ جو کلچ وائر ہوتا یہ depend کرتا ہے کہ کتنی کتنی اچھی quality کے کلچ وائر ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے تو جیسے کہ سپلینڈر وغیرہ میں کلچ وائر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اتنی اچھی quality کا نہیں ہوتا ہے کیونکہ بائک کی کوسٹ کم ہے تو جاہر سی بات ہے پارٹس بھی اسی ٹائپ سے ہوں گے اور جیسے کہ پلسر وغیرہ ہے یا اور بائک ہیں جو ہیوی بائک ہیں ان میں کلچ وائر اور بھی اچھی quality کا ہوتا ہے جو اکدم خراب بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ جو سپلینڈر وغیرہ ہوتی ہیں ان کا وائر بہت جلدی خراب ہو جاتا وہ point بہت جلدی خراب ہو جاتا اور ان میں ایک دکت بھی آتی ہے سپلینڈر وغیرہ میں ایک دکت یہ آتی ہے کہ اگر آپ کا وائر وہ خراب اتنی جلدی ہو جاتا ہے کہ اس سے ایک دکت یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کے بائک گیر میں کھڑی ہوئی ہے اور آپ نے اگر اس کا self دوا دیا تو گاڑی آگے کی طرف چالو ہو جاتی ہے اور وہ جیسے کہ کوئی بچہ وغیرہ اگر آگیا بائک پہ آپ کی اور اس نے اگر بٹن دوا دیا سوچ اون کر کے اور وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بائک سٹارڈ ہونے کے بعد آگے کی طرف کو بھاگ پڑتی ہے اور جب آگے کو بھاگتی ہے تو وہ اس ٹینڈ ہڑ جاتا اور وہ گر بھی جاتی ہے تو اس سے بچے کو خطرہ آیا بچے کو چھوڑ بھی لگ جاتی ہے بائک کو کبھی بھی گیر میں کھڑا نہ کریں کیونکہ گیر میں کھڑا کرنے میں نیوٹرل کر کے ہی اس کو کھڑا کریں کہ اس طرح کی پرابلم آ جاتی ہے پھر اس سے آپ نقصان اڑا سکتے ہیں تو یہ تو اسپلینڈر کی بات ہے اسپلینڈر کا کلچ چھوٹے ہوئے پہ self کام کر جاتا ہے لیکن جو پلسر وغیرہ ہوتی ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا ان میں جو کلچ چھوٹا ہوا ہوتا اس پہ کلچ جو self کا وٹن ہوتا وہ کام نہیں کرتا ہے لیکن اس میں ایک دم الٹا یہ ہوتا ہے کہ کلچ دبے ہوئے پہ وٹن کام نہیں کرتا ہے مطلب آپ اسٹارٹ نہیں کر پا ہوگے تو آپ بار بار یہ دیکھتے ہو کہ آپ نے کلچ بھی دبا ہوا ہے گیر بھی وہ ڈیلے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں یہ self کام نہیں کر رہا تو آپ کبھی سمجھتے ہو self میں گڑ بڑ ہے یا کبھی آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں جو گیر لیور ہوتا ہے نیچے گیر لیور کے اس میں پوائنٹس میں دکت ہو گئی ہے کیونکہ وہاں بھی وائر ہوتا ہے تو آپ کبھی آگے کرتے ہو پیچھے کرتے ہو کہ پتہ نہیں کیوں بائک میں کیا ہو گیا self میں کوئی دکت آگئی ہے کہ self نہیں لے رہی ہے نیوٹرل کرتے ہو کبھی نیوٹرل میں سٹارٹ ہو جاتی ہے کبھی نیوٹرل میں بھی نہیں ہوتی ہے سٹارٹ یہ بھی رہتا ہے تو اس میں دکت کوئی زیادہ پڑی نہیں ہوتی ہے اگر اس طرح کی دکت آپ کی بائک میں آ رہی ہے تو وہ بائک کی دکت صرف کلش لیور کے نیچے ایک وائر ہوتا ہے کلش وائر کہلاتا ہے جو کرنٹ کو self کے بٹن کو کرنٹ کو سپلائی دیتا ہے تو اب نورملی پلسر وغیرہ کا میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں پلسر میں نورملی ہو کیا جاتا ہے کہ جیسے میری بائک میں ہوا تھا تو اس میں ہو کیا جاتا ہے کہ جیسے لیور میں آپ نے موبل اویل ڈالوا دیا کہ لیور تھوڑا سا ایزیلی چلے گا اس کے وائر میں آپ نے اویلنگ کرا دی تو وہ اویل کیا ہوتا ہے کہ لیور سے اویل نیچے کی طرف کو بہ جاتا ہے جب وہ نیچے کی طرف بہ جاتا ہے تو وہ جو کلش وائر ہوتی ہے کلش وائر کے نیچے اس میں پوائنٹس میں چلا جاتا ہے جو پوائنٹس جہاں پر کرنٹ کو ٹچ کرتا ہے نا پوائنٹ وہ اس پوائنٹ پر چلے جاتا ہے تو پوائنٹ میں جب وہ موبل اویل چلا جاتا ہے تو وہ پوائنٹس جو ہیں سوکھے نہیں رہتے ان پر موبل اویل جم جاتا ہے اور اس سے کرنٹ کا جو فلو ہوتا ہے وہ کٹ ہو جاتا ہے وہ لیور دوانے سے پھر وہ پوائنٹس صحیح سے کام نہیں کر باتے جس سے کی سیلف کا بٹن نہیں دب جاتا ہے کبھی کر جاتے ہیں تو چالو ہو جاتا ہے کبھی نہیں کر جاتا کام نہیں کرتا تو نہیں چالو ہوتی تو ایسی پرابلم اس کی وجہ سے یہ آ جاتی ہے لیکن اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ اگر اس طرح کی آپ کو دکت آ رہی ہے تو آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے بس خالی اس بائر کو چینج کرا دینا یہ بائر بھی کئی طرح آتے ہیں ایک تو چھوٹا بائر بھی ہوتا ہے پلسر بغیرہ میں کئی طرح کے ہوتے ہیں وہ اپنی بائیک کے اکوڑنگ آپ اس میں چینج کرا سکتے ہیں تو اب اس میں چینج تو کرا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک بار اسے میکینک سے کھلوا کر کے دیکھ لیں اور اگر اس کے پوائنٹس بغیرہ کو دیکھ لیں پوجیشن کیسی ہے تو اسے اگر آپ کھالی نورملی کھلوا کر کے پیٹرول سے بھی ساف کرا دیں گے دھلوا دیں گے تو بھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اگر اس طرح کا ٹھیک ہونے لائک ہے تب تو ٹھیک کرا لیں اس کو ساف کرا کر کے اور اگر ٹھیک ہونے لائک نہیں ہے تو آپ اس کو چینج ہی کر دیں تو اس کو چینج کر دیں گے تو آپ کو یہ دکت اس پریشانی سے چھٹکارہ مل جائے گا تو گائز میں آئی ہوپ میں آشا کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو میرے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور گائز چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے آپ کے سبسکرپشن سے جب آپ کا سبسکرپشن سے ہمارا وہ بڑھتا ہے تو ہمیں بھی تھوڑا اچھا لگتا ہے ہمیں ویڈیو بنانے میں اور زیادہ کہ آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہم اور زیادہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں تو گائز ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کے کسی شیئر ویوز سے ہمیں وہ ہو جائے گا مطلب ایسا نہیں ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تب ہی یہ سب کریں کیونکہ ایسا میں غلط انفرمیشن تو اپنی ویڈیو میں نہیں دیتا ہوں کیونکہ غلط انفرمیشن دینے سے کیا ہوگا کہ آپ کا ہمارے اوپر سے بزواس ختم ہو جائے گا کہ ہم غلط انفرمیشن دیتے ہیں جو میرے ساتھ ہوا ہے نورملی میں جس کو انیلائز کر چکا ہوں وہی چیز کی ویڈیو میں بناتا ہوں اور اسی کو ڈالتا ہوں تو اگر آپ میری ویڈیو کو پسند کریں گے تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں میرے چینل کو جس سے کہ مجھے ایک حوصلہ ملے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو مجھے ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو باقی جو اگر میں غلط انفرمیشن آپ کو دوں گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ آپ اسے دیکھتے رہیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس لیے میں کبھی بھی اپنے چینل پر کوئی غلط انفرمیشن نہیں ڈالنا چاہتا تو اگر آپ کو میری یہ انفرمیشن اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں شیئر کر دیں ان لوگوں کی وجہ سے جن لوگوں کو اس انفرمیشن کا پتا نہیں ہے اور وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں میکینک کو دکھاتے رہتے ہیں میکینک اول ٹی سی دی باتیں بتاتے رہتے ہیں پھر وہ اپنا انہیں پریشانی پڑتی ہے تو ان کی اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے آپ میری اس ویڈیو کو جاہا سیادہ شیئر بھی کریں جس سے کی جاہا تر لوگوں تک کو یہ ویڈیو پہنچے اور انہیں اس چیز سے چھٹکارہ مل سکے اور انہیں ایک اچھی انفرمیشن میں دے سکوں تو گائز یہ ویڈیو آئی ہوپ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ thank you bye